اسلام علیکم نمستے ساتھ ریکال میں ہوں سرفاز بے اگر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپنے چینل میں برسگیری پاکو ہندھ کے فیلمی ستاروں کے بارے بات کرتا ہوں ڈیریکٹرز اور پوڈیسرز کے بارے بات کرتا ہوں میزیشنز اور ڈانسرز کے بارے بات کرتا ہوں اور ایسے تمام لوگوں کے بارے بات کرتا ہوں جو ان کا تعلق کسی نہ کس طریقے سے برسگیری پاکو ہندھ کی فیلمی دنیا سے ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میری چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے تاکہ میری اسلافزائی ہو آج اس فیلمی شکریت کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے سوریش لیکن آپ کا پورا نام ہے نسیم احمد سوریش فیلمی دنیا میں آپ سوریش کے نام سے جانے جاتے ہیں اب ٹیرہ نومبر انیس سو ٹھائس کو گرداسپور پنجاب میں پیدا ہوئے تھرٹین نومبر نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ آپ بارے سکیر پاکو ہندو کی فیلمی دنیا کے پہلے چائلڈ آٹیزن جنہوں نے ایک سال کی عمر میں فیلمی دنیا میں قدم رکھا آپ کی پہلی فیلم تھی سائلنڈ مووی تھی گوپالا کرشنا اس میں آپ از ای بی بی تھے چھوٹے سے بچے تھے اس کے بعد آن ان آف آپ فیلموں میں کام کرتے رہے دس سال کی عمر میں آپ نے فیلم جھولا میں کام کیا میرا خیال ہے جیارہ سال عمر تھی آپ کی انجان میں آپ نے نائنٹین فیٹوئن میں کام کیا نیا سنسار میں بھی آپ نے نائنٹین فوٹی وoten میں کام کیا بسند فلم میں آپ نے از ای چائلڈ آٹسٹ نائنٹین فوٹی ٹو میں کام کیا اور اس فلم میں موڈو بالا کی پہلی خیلی فیلم تھی بسند اور موڈو بالا کے آفزیٹ جو ہیرو تو chosen اس کے بعد نائنٹین ففٹی میں آپ پاکستان چلے گئے اور فیفٹی ون میں بھی آپ بہی رہے آپ نے وہاں پہ دو فلموں میں کام کیا اور ہندوستان میں آپ کی آخر فلم تھی دولاری جو نائنٹین فٹی ون میں ریلیز ہی پھر آپ واپس آگے ہندوستان اور دوبارہ اپنے ہندوستانی فلموں میں کام کرنا شروع کیا انڈین انڈسٹری میں انڈیا میں آپ کی واپس آنے کے بعد آپ کی فلم تھی جادو جو نائنٹین فٹی ون میں ریلیز ہی پھر اپنے دیوانہ میں کام کیا یا سنین میں کام کیا اور اس طرح آپ ہندوستان میں از ای ہیرو فلموں میں آنے لگے نائنٹین سفٹی نائن میں آپ نے لف میری میں کام کیا اور کم او بیش آپ نے بیس سال کا عرصہ از ای ہیرو گزارا اس کے بعد آپ کریکٹر رول پلے کرنے لگے نائنٹین سکسٹی ون میں آپ نے فلم آزم میں کام کیا سکسی سکس میں آپ نے صرف گن میں کام کیا اور اس کے بعد آپ کا کیریئر از ای ہیرو اور از ای کریکٹر ایکٹر آپ کو لگتا تھا کہ ختم ہو رہا ہے آپ نے فلم بنانے کا سوچا اور نائنٹین سیمٹی نائن میں آپ نے فلم اناؤنس کی گنگا اور سورج اس فلم میں آپ نے بڑے بڑے سٹارز کو لیا جن میں سنیل دات ششی کبور رینا رائے اور اس فلم کے جو ویلن تھے انوار حسین تھے لیکن فلم کی چھوٹنگ کے دوران انوار حسین بیمار ہو گئے اور اس آپ کی فلم بہت ہائی بجٹ کی تھی جس کی وجہ سے آپ چاہتے تھے کہ آپ فلم کمل اور ریلیز ہو اور آپ کے جو آپ جتنے کی اپنے سرمایہ لگا ہے وہ کور ہو تو آپ نے انوار حسین کی جگہ فلم میں قادر حسین کو قادر خان کو یہ ویلن رکھا لیکن فلم کا بجٹ اتنا زیادہ ہو چکا تھا اور اس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے اور اس اور نائنٹین سیمٹی نائن میں فلم کی چھوٹنگ کے دورانی فلم مکمل کیے بغیری پچاس سال کی عمر میں آپ فوت ہوئے اور یہ فلم آپ کے فوت ہونے کے بعد نائنٹین ایٹی میں ریلیز ہوئی اور یہ فلم بہت کامیاب ثابت ہوئی لیکن آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ اپنی فلم کے سکسس یا اس کی کامیابی کو نہ دیکھ سکے یہ تھا ایک مختصر سا طور پر ماضی کے پرانے ادھگار سریش نسیم احمد سریش کے بارے میں اب آتے ہیں آپ کی فلم کی طرف جن فلم میں آپ نے کام کیا اے اے سریش کی پہلی فلم تھی گوپال کرشنا نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں ریلیز ہی آپ نے ایز ای چائلڈ آرٹسٹ کام کیا اس کے بعد گنگا ورطن جن نائنٹین تھئی سین میں ریلیز ہی نشانے جنگ نائنٹین تھئی سین میں ریلیز ہی نائنٹین ٹوئی ایٹ میں آپ نے ایز ای چائلڈ آرٹس دو فلموں میں کام کیا بازی گر میری آنکھیں 1939 میں آپ نے تین فلموں میں کام کیا ان میں مشہور فلم ہے تقدیر کی طوب 1940 میں آپ نے دو فلموں میں کام کیا ایک کا نام ہے بندن دوسری کا نام ہے دیوالی 1941 میں آپ نے دو فلموں میں کام کیا انجام نیا سنسار 1942 میں آپ نے فلم بسند میں کام کیا یہ ساری فلمیں آپ کی ایز ای چائلڈ آٹس دی اور اس کے بعد 1946 سے آپ ایز ای ہیرو آنا شروعے آپ کی پہلی فلم تھی ہیرو کے طور پر سونی مائیوال اسی سال آپ نے دو اور فلمیں بھی کی 1948 میں آپ نے فلم رنگ محل میں کام کیا 1949 میں آپ نے فلم دولاری میں کام کیا اور اس میں آپ پہ ایک مشہور گانا بھی فلم آیا گیا 1950 میں آپ نے فلم داستان میں کام کیا 1951 میں آپ نے تین فلمیں کی اور ان میں مشہور فلم ہے جادو 1952 میں آپ نے تین فلموں میں کام کیا اور ان میں مشہور فلم ہے زمانے کی ہوا میں آپ نے دو خل میں کی اور علیہوètres میں مشہور فلم ا exam کام کیا جانede آٹی ان میسے شود فلم ہے کیト Antwort 1959 میں آپ نے پانچ فلمیں کی اور ان میں مشہور فلم ہے ٹیبو سلطان 1960 میں آپ نے فلم آنچل میں کام کیا 1961 میں آپ نے تین فلمیں کی ان میں مشہور فلم ہے وزیر آزم 1962 میں آپ نے دو فلمیں کی ڈول جانی یہ پنجابی فلم تھی اور سچے موتی یہ بھی 1962 میں ریلیز ہوئی 1964 میں آپ نے فلم آپ کی پرچائی میں کام کیا 1966 میں آپ نے فلم شرف گن میں کام کیا اب آپ ایز ایک کریکٹر رول پلے کرنے لگے تھے 1967 میں آپ نے فلم امن میں کام کیا 1969 میں آپ نے فلم نانک نام جہاز ہے یہ ایک پنجابی فلم تھی 1970 میں آپ نے فلم میرے ہم سفر میں کام کیا 1971 میں آپ نے فلم دوست اور دشمن میں کام کیا 1973 میں آپ نے فلم راجہ رانی میں کام کیا 1974 میں آپ نے فلم ریکشم کی ڈوری میں کام کیا 1975 میں آپ نے فلم سیورک میں کام کیا 1976 میں آپ نے فلم عدالت میں کام کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنی فلم پروڈوس کی گنگا اور سورج جو کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد ریلیز ہوئی آپ 1979 میں فلم کی شوٹنگ کے دوران اس کو مکمل کیے بغیر ہی فوت ہوگئے اور یہ فلم آپ کے بعد ریلیز ہوئی اور یہ ایک کامیاب فلم سامت ہوئی یہ تھا ایک مختصر سا تعرف ماضی کے پرانے عدکار سوریش جن کا پورا نام نصیم عمد سوریش ہے ان کے بارے میں اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختصار کرتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ سے کہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیلئے بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی